بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیہو پاکستان سویڈن کا جو واقعہ ہے اس کی ساری دنیا میں اس کے خلاف جو اہلِ علم ہیں اہلِ دل ہیں اور جن میں خوف ہے اس بات کا کہ احترام ہونا چاہیے آدمیت کا اور اپنائے آدم کے لئے جو ہدایت کے لئے آسمانی صحیح اترے ہیں ان کا وہ سارے کے سارے اتجاج کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان پی ڈی ایم جس کو کہا جاتا ہے وہ بلکل خوابوش ہے اس کے اوپر میں سب سے پہلے آپ کو ایک بیک ڈراؤپ پورا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہوا کیا یہ سٹاک ہوم میں ایک مسجد ہے مسلوانوں کی جس کے سامنے دو لوگوں نے اتجاج کرنے کا پروگرام بنایا جو اتجاج کرنے کے لئے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید شہر وہ مڑھ آئے گا لیکن کوئی نہیں آیا اور وہ دونوں جو تھے وہ پہلے گئے گورنٹ کے پاس کہ ہمیں پرمیشن نہیں جائے سویڈن کی حکومت نے ان کو پرمیشن نہیں دی کہ آپ اتجاج کر سکتے ہیں مسجد کے سامنے یہاں بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ جو مذہبی دن جتنے بھی ہوتے ہیں جس اقلیت کے بھی ہو جس اکثریت کے بھی ہو اور جس ورل کے اندر بھی ہو جس مذہب کے بھی ہو ان کے لئے حکومتیں ہیں اور خاص طور پر جو وہاں پہ انتظامیہ ہوتی ہے جس کے پاس ایکزیکٹیو آثارٹی ہے جس طرح پولیس ہو گئی اور جس طرح چیف کمیشن ہو گیا سیٹی کا جس طرح سیٹی کاؤنسل ہو گیا جس طرح سیٹی مین ہو گیا وہ ساری خاص انتظامات کرتے ہیں تاکہ دل جوئی کی جا سکے ان لوگوں کی جن کی خاص عبادت کا یا خاص ریاضت کا کوئی دن ہے تو یہ عید العزا کا دن تھا اور اس کے لئے پولیس نے یہ اعتجاج کا دن الوٹ کر دیا اب ذرا غور لائیے کا ذرا ذہن میں کہ پہلے تو یہ کہ مسلمان ہیں وہ جو سویٹن کے اندر اقلیت ہے اور اگریت کی ایک عبادت کا ہے جو مسجد ہے اور جو مسجد کے سامنے جس دن اعتجاج کا دن پولیس نے چونا اور گورنڈ نے اس کے پر مشرد دی وہ دن کیا تھا وہ عید العزا کا دن ہے یہ اس سے زیادہ اشتیاء لنگے دی اور کوئی اور دلہ داری نہیں ہو سکتی تھی اور پرووکیشن جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ سارا کیا گیا یہ کرنے کے بعد اب وہاں پہ پولیس جا کے موجود ہوئی انہوں نے بیری کیٹس لگائے لوگوں کو تھوڑا دوگ رکھا اور وہ دو لوگ جو تھے وہ اترے اور پھر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کی بے برمتی کرنے کی ویڈیوز بھی بنائیں اور انہوں نے شیطانی کہہ کے بھی بلند کئے شولے بھی بلند ہوئے اور باقی جو تذہیق اور توعین کرنے کی انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی سچی قداب ہے اس کی تو ان کیا کوئی کر سکے گا اور اس کی تذہیق کیا کوئی کر سکے گا یہ ایسا حق ہے اور ایسا سچ ہے جو بولتا رہے گا اور اس واقعے کے حالے سے بھی آپ دیکھیں گے ضرور بولنے گا اور بولنے کا اس کا اپنا اللہ رب العزت کا نظام ہے اس کے لئے کوئی انسان کی خواہش یا کوئی انسان کا مطالبہ یا اس کی ضرورت نہیں صرف یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو لوئے محفوظ سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا اور آخری نبی کے طور پہ ان کے پاس جو یہ بیغام آیا یہ خواہش کے سینوں میں بوجود ہے اس لئے اس کی نہ ہی کوئی تذیر کر سکتا ہے نہ تو ان کر سکتا ہے نہ کوئی تنصیر کر سکتا ہے نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے یہ اس کی شان ہے اور مختلف شانیں ہیں قرآن کریم کی اب اس کا جو پہلا عیسیٰ یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے وہ شیطانی ناچ ننگا ہو کے ناچا اور ننگا ہو کے ناچنے کے بعد وہ ان کو پوری پولیس نے پروٹیکشن دی لیکن جب وہاں کراؤڈ جو تھا اس کے اندر سے بھی ان کو لانتان اور ان پر تبرنے جو تھے وہ کسے گئے اور ان پر آوازیں جو تھے وہ اٹھائے گئے لیکن ان کو دور روک لیا گیا اب یہ دو لوگ شیطانی ناچنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا جب اس کا وزیراعظم بھی بولا اور اس کا ملک کا جو وزیراعظم داخلہ تھا وہ دو رو بولے سویڈن کے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ فریرم آف ایکسپریشن ہے یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے اوپر مختلف لوگوں نے مشرق و مغرب میں اتجاج اور آوازیں بلند کرنے شروع کی جو غیر مسلموں والے کہ اس میں سب سے تنگری آواز یہ ویڈیو بھی درہ دیکھتے ہیں کہ قابل ہے جو روس کے صدر پیوٹن صاحب ہے ان کی تھے اور روس کے صدر پیوٹن نے جو کہا وہ بھی سن لیجے اور وہ درہا ویڈیو ان کی دیکھ لیجے یہ دیوازی پیوٹن جب بیگوییی مرمی اور زیادی تیب آخری جب پیوٹن اور زیادی تیبان جنگری چیل بیگویییی آنظره آیدھو جنگری امید آنسل روز زیادی کسی پیوٹن ای ی میری بیگویییی روز زیادی ٹینتی بیگویییی روز زیادی انہوں نے دو باتیں کہیں کہا کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے اور یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے آسوانی کتاب ہے اور مسلوانوں کی بڑی وطبرک کتاب ہے اور کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اس کی دیسیکریشن کرنا ایک بات یہ اس کے بعد یہ سویڈن جو ہے یہ نیٹوں میں جانے کی کوشش کر رہے جہاں ترکی کا روٹ اس کو ووٹ چاہیے ہوگا روٹ اس کا ترکی کے ذریعے سے بنتا ہے تو ترکی کے صدر جو تھے وہ اب تو میں کسی وقت بات کرنا چاہوں گا جو آٹمن ایمپائر کے بحالی کی اوپر بھی لوزان کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے وہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا اور بڑی بڑی زبدیست قسم کی ایک صورتیال پیدا اور یہ ریجن میں اس پہ میں ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا لیکن اس پہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم اس کو ووٹ بھی نہیں دیں گے اور بڑے زوردار طریقے سے بڑے واضح لفظوں میں ترکی کے صدر تیہ بردوان اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے اس پہ اتجاج کیا پھر اس کے ساتھ ہی ہے قواہ میں صدا بولی لیکن ڈیلا ڈالا بولی بیرال بولی جو نیٹو تھا وہ بولا ڈیلا ڈالا بولا بیرال بولا جو کچھ رہبائی ہیں یہودی وہ چونکہ تورات کے بارے میں کہ اس میں ہدایت اور نور آئی تھی اللہ کی آسوانی کتاب ہے قرآن حکیم میں ذکر ہے اس کا حوالہ دے کے کچھ جو یہودی رہبائی ہیں وہ بھی بولے سہونی اور ہیں اور رہبائی جو ہے وہ اور ہے جو جڈائز کہلاتے ہیں تو یہ اتجاج ہوا پورے دنیا کے اندر لیکن یہ جو ہمارا ایک کارٹون جس کو لیا گیا ریجیم چینج کے اندرین سے امپورٹیٹ گورنمنٹ کے ہیڈ کے طور کے اوپر اس نے وہ کارٹونوں والی عرکتیں جا کے کی اور بڑے ناپس اندیدہ طریقے سے اور بڑے ناپس اندیدہ لوگوں کے ساتھ لیکن یہ میں ایک تین چار چیزیں اور میں کہنا چاہتا ہوں اس پر پہلی بات یہ ہے کہ جس سویڈن جس ملک کے اندر کہا گیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ حال ہے کہ بادشاہ کے خلاف بات کرنا اور بادشاہ کی توہین کرنا اس کی دو سال قید بام شکر سزا ہے وہاں پہ اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ جو مرزی کھیل کھیل لیں یہ ایک دوسرا یہ دنیا کے امن کے ساتھ آگ کا کھیلیں اس لیے کہ دو عرب سے زیادہ مسلمان ہو گئے دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مشرق و مغرب میں جو مذہب ہے وہ اسلام ہے اور مسلمانوں میں تو خامیاں ہوں گی غلطیاں ہوں گی کنجیاں ہوں گی کمیاں ہوں گی لیکن یہ مذہب سچا ہے اور وہ اپنی سچائی کے اوپر پھیلتا ہے دوسرا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص بات وہ یہ ہے کہ سویڈن کے ساتھ جو ممالک ہیں چار ممالک انام لینے کی دورتیں اس کے بڑے ممالک ہیں فرانس میں شامل ہے وہاں اگر آپ اس کے پرچم کی توہین بھی کر دیں اسے نیچے پھینک دیا تو اس میں کہیں چھ مہینے قید ہے کہیں تین سال قید ہے یہ انہوں نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں یہ فریڈم آف ایکسپیشن کا اپنا جب اپنی باری آتی ہے اور اس پہ جو تیسری اور سب سے امپورٹن بات ہے کہ جو ان کا فریڈم آف ایکسپیشن ہے وہ چوزن ہے وہ سیلیکٹو ہے یعنی آپ جو ولوکاستر اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو آپ کو سزائیں ملیں گی لیکن آپ اگر مسلم اقلیت اور اس سے پہلے ہوا ہے ایک دو اور جو عزت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے جو مذائب آئے ہیں ان میں سے کتابوں اور حوالوں کے حوالے سے وہاں پہ ڈسیکریشن بھی ہوئی ہے اور وہاں پہ اس طرح کی بتتمیزی جو ہے وہ اور ہوتی رہتی ہے تو یہ آزادی صرف مسلمانوں کے خلاف ایسا کوڑا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ ان کے اپنے شہریوں کے لیے اور ان کے اپنے جو جس جس چیز کو سمجھ دے کے ان کے لیے بادشاہ بھی کوئی مقدس چیز کبھی نہیں ہوا بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے انسان ہوتا ہے اور رولر ہوتا ہے اس پہ اس وقت تک آواز بلند کرتے رہنے چاہیے میں بھی کرتا رہوں گا میں چاہوں گا کہ میں لنک ڈونڈ کے وہ آپ کو دکھاؤں کہ جب ایک فتنہ فلم آئی تھی تو میں نے ای ٹی وی کے دعون سے میں نے ایک فلم رہای تھی سلام اس کے جواب میں وہ ضرور آپ نیٹ میں سرچ کر کے دیکھے گا سلام آ فلم بائی بابا روانت تو اس کا بھی انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم مؤثر جواب دیں گے اور جب تک یہ اس کا کوئی حال نہیں نکلتا ہمیں سب کو مل کے جس طرح عمران خان نے اسلام آفوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی تو سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے لیکن جا اکوران اس طرح کیوں گے وہاں ان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی لیکن لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگ جو سکولرز ہیں ان صاحب کو اپنی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے اور اس کی شدید مضامت کرنی چاہیے اور اس کی اوپر جس جس لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھنا اور بولنا نہیں چاہیے دوسرا میں پاکستان کے اندر ایک نئی بہار آئی ہے اس بہار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بہار یہ ہے کہ عمران خان کے نام پر پابندی آپ اس کا نام ٹیلیویجن پریلیس پر پابندی تقریر آپ نشدی کر سکتے عمران خان کی خبر پر پابندی خبر آپ چلا نہیں سکتے تو یہ کیا سانیہ مشہد کے پاکستان سے ایک بڑا سانیہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شیخ مجیبر امان کی تو تصویر چلتی ہے اندرہ گانی کی تصویر چلتی ہے یا خان کی تصویر تو چلتی ہے باقی قداروں کی تصویریں چلتی ہیں لیکن عمران خان کو روکتی ہے جب پابندی لگا جائے یہ ڈسکرمنیٹری آئین کے خلاف ہے کسی کوٹ کو چاہیے کہ خود ہی اس کو اٹھا کے پھینک دے کسی گندی دوکری میں کہ یہ کیسی پابندی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اوپر الزام بھی ہم لگائیں گے آپ کو جواب کا وقع نہیں دیں گے آپ کے خلاف ہم مہم چلائیں گے لیکن آپ کو ہم ریبٹل کا چانس نہیں دیں گے تو ریبٹل کا چانس جو وہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا اب آپ ایک بچوں کی میں نے ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھی دی اور کچھ اور کلپس ہیں تو بچوں کی کلپ دیکھنے مالی ہے کہ لوگ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وابستہ کی قائدار کر رہے ہیں مستقبل پاکستان تحریک انصاف کا ہے مستقبل عمران خان کا ہے نہ کوئی اس کو وائنس ون کر سکتا ہے نہ کوئی اس کو سیاست سے نکال سکتا ہے اس لیے کہ جتنے جبر کے جتنے بھی ذابطے ہوتے ہیں ان کی عمر کوئی نہیں ہوتی اور کل جو میں نے آپ سے کہا تھا ذرا دور کرتے جائیے گا کہ تین مہینے کے اندر پہلی کیس اور وہ وابستہ ہے پاکستان کے الیکشن کے ساتھ یہ جو شرط پہلے لگائی تھی آئی ایم ایف نے اس لیے الیکشن اب بھونا تیہ ہو گیا ہے کل پھر بات کروں گا پاکستان پہلتا بات موسیقی